جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اپنا نام بتائیے اور میرا نام اماد الدین ہے اور میں پروفیشن ہے میڈیکل اسٹور فارمیسی ہے چلاتا ہوں میں اور میں یہاں کراچی سے دو سو کلو میڈر دور جام شورو کوٹری سے آیا ہوں گا میں ڈاکٹر زاکر ناکھ کا بہت بڑا فین ہوں میں پندرہ سال سے ان کو سن رہا ہوں جی سوال بتائیے سوال یہ ہے میرا کہ قرآن کی آیت ہے رشوت دینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں تو ہمارے ملک پاکستان میں کافی ادارے ہیں میں ادارے کا نام لینا نہیں چاہتا اور ہندوستان میں بھی ہوں گے اور والی ملک میں بھی رشوت دیتے ہوں گے تو ہمارے ملک میں یہاں بہت ایک چھوٹی سی کام کام کے وجہ سے رشوت دینا پڑ جاتا ہے نہ دینے نہ چاہتے ہوئے بھی تو پھر اس کے لیے ہمیں کیا کہیں دوشی کون ہے پھر ہم یا جو اس کو دے رہے ہیں ہم وہ ہے ایسا آپ نے کوئی کچھ دربی میں کہی اور کہا قرآن میں لکھلا رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا جہنم میں میں اسی کوئی قرآن مجید کی آیت نہیں جانتا حدیث میں لکھا ہوا ہے قرآن مجید میں جان لکھا ہے رشوت حرام ہے وہ سورہ بکرا ہے سورہ نمبر دو آیت نمبر 188 اللہ تعالیٰ فرماتے don't use your wealth آپ اپنی دولت کا استعمال مت کرو حاکم جج کو اپنے ججمنٹ سے تبدیل کرنے کے لئے تاکہ آپ دوسرے لوگ کی دولت کھا سکے do not use your wealth as a bait for judges in order to eat other people's wealth یہ قرآن کی آیت ہے سورہ بکرا سورہ دو آیت نمبر ایک سو اٹھیاس سے یہ جو بولے رشوت لینے والا دینے والا نار میں ہے حدیث ہے قرآن کی آیت میں ہے سوری سر آپ سمجھے نا عربی میں آپ نے کیا بولا ہمیں سمجھانے یہ حدیث میں آتا ہے قرآن میں بھی رشوت حرام ہے حدیث میں بھی آتا ہے لیکن یہ حدیث میں کہانے لکھ لے کر نار میں جائیں گے یہ لکھائے کہ آپ اپنی دولت کو استعمال مت کرو جج کو بیٹ دینے کے لئے رشوت دینے کے لئے پیٹ رشوت دینے کے لئے تاکہ آپ دوسرے کی دولت حضم کر سکے سورہ بکرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو اٹھیاس سے آپ کا سوال تھا کہ رشوت دینے والا غلط کہ رشوت لینے والا غلط یہ سوال تھا آپ کا جی سر دونوں جی سر دونوں غلط لینے والا بھی غلط دینے والا بھی غلط بہت مجبوری ہوتا ہے اس وجہ دینا پڑ جاتا ہے عام طور کے اوپر رشوت دینے حرام میں لیکن یہ آیت کا مطالعہ کریں گے تو کئی علماء کہتے ہیں اس میں لکھا ہے آپ رشوت من دو اگر آپ کس کا مال ہڑپ کر سکے تو کچھ رشوت جائز ہے کچھ مثال کے طور پہ آپ کا لائسنس نہیں بن رہا ہے اور آپ جانتے ہیں میں گاڑی چلانا جانتا ہوں اور یہ ہر ٹائم مجھے پرفیل کرتا ہے اس کے پہلے مثال دنگم میں پہلی بار جب پاکستان آیا تھا انیس سو تیکھتے آون نینٹی نینٹی ون میں نینٹی نینٹی ون میں آیا تھا ہمیں تمہیں پہ بہت لگی تھا کتابی جے قرآن تھی تمہیں ٹرین میں چڑھا اوہ ویٹ تھا تو ٹی سی آتا ہے ٹیک اٹھیک 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 سی آتا ہو گیا تو کھولی مجھے بولا بھائی صاحب کھولی نے بولا بھائی صاحب مجھے پچاس روپیہ دے تو میں پاس کراؤں گا میں بولا ریشوت غلط ہے تو وہ ٹکیٹ بارے نے مجھے اندر لکھے گیا مہنے مہنے دعوتی کام شروع کیا بھائن نکلے وہ تو اس نے کہا وہ ٹکیٹ کلیکٹر نے ایک شرط پہ آپ کو چھوڑوں گا آپ کو مہنے ساتھ چائی پینا پڑے گا تو میں بولا ٹھیک ہے بھائی نکلہ چائی پی کے وہ ٹکیٹ بھائی کتنا پیدا دے 10 روپیہ دے نا نہیں دیا کتنا دیے نہیں دیا جھوڑ کیوں بولتا ہے اس کو یقین ہے کہ ٹکیٹ بھائی سے مجھے چھوڑیں گا اتنی رشوت ہے یہاں آپ سمجھے وہ تو مجھے جانتا ہے نہیں میں ڈاکٹر داخل نہیں ہوں رب انہ کتنا پیسہ دیا نہیں دیا کتنا دیا بولونا صاحب دو سو روپیہ دیا نہیں دیا بولونا صاحب جھوڑ کیوں بولتا ہے مجھے جھوڑ بولتا ہے انہیں سب پاکستان کو سو فیصد پتائے گا رشوت کے بھی نہ چھوڑیں گا نہیں لیکن اللہ کی جب مدد رہتی ہے تو چھوٹ سکتا ہے سمجھے آپ نا میرے پاس قرآن کی کتاب تھے ترجمہ تھے باتنے کے لئے لے کیا آتا ہے سمجھے نا تو یہ غلط فہم ہے کہ رشوت کے بھی نہ کام نہیں ہوتا ہے پاشا اللہ وہیں تو رشوت دیتا ہے نہیں لیکن علماء کیا کہتے ہیں کہ اگر وہ رشوت سے آپ دوسرے کا حق نہیں مارتے تو اجازت ہے مثال کے طور پر آپ کو لائسنس گاڑی کا لائسنس ہے آپ گاڑی چلنا جانتے ہیں تو یہ بھائے رشوت دے کے چھوڑیں گانے آپ رشوت دیتے ہیں تو آپ گنے گانے لینے والا گنے گار سار یہی پوچھ نہ تھا لیکن یہ بہت کم موقع ہے بہت کم اور ویڈ کے لشوت دوں گا تو میں گنے گار کیونکہ میری غلطی ہے آپ سمجھے نا اگر اور ویڈ کو ٹکٹ کلیکٹوں میں رشوت دیا میں کیا کروں گا پانچتو ڈنڈ بڑوں گا مجبوری کیا ہے بھائے اور ویڈ کیوں لے کے گئے آپ کیوں لے کے گئے ابھی آپ کو مثال دوں گا میں آ رہا تھا ہمارا ہجار کلو تھا پی آئے کے میں نے سی او سے بات کیا ہوں نام نہیں لیتا ہوں کون سی او کنٹری مینجر سے بات کیا ڈاٹر صاحب آپ کے لئے کچھ بھی کروں گا میں بولا ٹھیک ہے بھائے چھے لوگ جا رہے تھے میں نے بولا بھائے پانچتو چھے سو کلو جادہ ہے ہاں ہاں ڈروبت مجھے ففٹی پرسن ڈسکاؤنٹ دوں گا میں بولا بھائے ففٹی پرسن ڈسکاؤنٹ کے بجے میں اور چار لوگ کو لے گیا ہوں اور سستہ پڑھیں گا نا بولا دینے گا تو فری دے مدد مدد دے ٹھکرا دیا میرے پی آئے پاکستان آئی لائن ارے انڈین میں کوئی بھی گیر مسلم مجھے دیکھیں گا تو فری میں چھوڑیں گا یہ ہے انڈیا گیر مسلم ڈاکٹرز آکر نیک کو دیکھیں گا ہزار کلو دو ہزار کلو چھوڑ دیتا ہے یہ پاکستان ہے گورنمنٹ کا گیسٹ ہوں میں میرے ویزا پہ لکھاو سٹیٹ گیسٹ اور آپ کا سینو پاکستان کا بولتا ہے ففٹی پرسن ڈسکاؤنٹ دیں گا چارج کر رہے ہیں ایک سو دس رنگٹ ایک کلو کا مجھے اتنا دکھ ہوا کہ پاکستان میں میں آ رہا ہوں ڈاکٹرز آکر نیک سٹیٹ گیسٹ ہے اور وہ تین سو کلو چھوڑنے سکتے ہیں بولتا ہے ففٹی پرسن ڈسکاؤنٹ دیں گے مجھے نہیں چاہیے تیرا ڈسکاؤنٹ میں نے چار لوگ چھے لوگ کال لکھیا میں نے سامن لکھیا سچ بولنے کو مجھے دکھ ہوتا ہے یہ پاکستان کا حال انڈیا میں وہ ہندو مجھے دیکھیں گا ڈاکٹر صاحب ہے جو بھی کہیں گے سچ کہیں گے سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے یہ انڈیا ہے آج کے تارک میں بھی موڈی غلط ہے انڈیا نہیں انڈیا غلط نہیں ہے موڈی غلط ہے موڈی آجیں کرنے نہیں گا جو عزت مجھے انڈیا میں ملتی ہے پاکستان کے لوگ چاہتے ہیں مجھے ہی نہیں کہتا ہوں میں چاہتے ہیں پاکستان کے لوگ مجھے لارے تکبیر اللہ حافظ ساکر نائٹ سریشتہ کیا لا الہ الا اللہ جب ہم دعوت کرتے ہیں نا انڈیا میں ہندو لوگ میرے پاہنچ چھوٹے ہیں موڈے غلط ہے بھائے حرام ہے بولتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائٹ کی بیگ نہیں کھولیں گے ہم اتنے جگہ میں انڈیا سے گھوما پچاس لوگ کو لے کے گیا کبھی ہوئیٹ دیا ہی نہیں میں نے ہندو لوگ بولتے بھائے یہ تو بھائے بھگوان کا آدمی ہے مینیجر ہے مینیجر یہاں تو میں سی او سے بات کرتا ہے اورے ڈاکٹر صاحب میں آپ کا فین ہوں یہ حال ہے یہ حال ہے ہمارے دیش کا ایک سٹیٹ گیشت آ رہا ہے شوٹنگ کرنے کے لئے سامان لے کے آ رہا ہے اتنی افسوس کی باتیں پیسہ کچھ نہیں ہے بھائے افسوس ہوتا ہے کہ یہ حال ہے ہمارے دیش کا پاکستان کا جس کو میں دل سے چاہتا ہوں میں اگر ہندوستان کی حجرت کیا وہ صرف موضی کے وجہ سے جو مزہ وہاں آتا ہے اور مجمع اس سے بڑا دس دس لاکھ وہ ایک لاکھ بولا غلط بولا دس دس لاکھ اور اردو میں بات کرنے کیوں لگا میں میرے پمبے کے پولیس کمیشنر بولتے ہیں ذاکر بھائی کیونکہ ذاکر بھائی بولتے ہیں ایوریون لفز یو لیکن میں آپ سے ناراض ہوں میں نے کیوں ناراض ہے بھائی آپ کا میسیج آپ ہندی میں دینا چاہے اردو میں کیوں آپ کے چاہنے والے اتنے آپ اردو میں تقریر کرو تو میں خوش ہوں گا تو کیوں کہ بمبے کا ہندو پولیس کمیشنر 2004 یا 5 کی بات ہے مجھ سے جبر جستی گراب ہندی میں اردو میں تقریر کرو تو مسلمان اور ہندو صدریں گے اور پھر میں شروع کیا تقریر کرنے کا اردو ہندی میں ایک ہندو کے بولنے سے اس کی محبت سے تو ہندو اور مسلم میں اتنا اچھا بھائی چارہ ہے ہندیا میں یہ کچھ پولیٹیشن کا پرابلم ہے پولیٹیشن تو مجھے موڈی سے گلا شکوا ہے تو موڈی آ کر غلط ہے تو انڈیا کو کیوں غلط کر رہے موڈی غلط ہے اور انشاءاللہ آگے رہے گا نہیں آپ سمجھے نا تو آپ اگر دیکھیں گے کہ وہاں بھی ہم جتنے بڑے پروکرام مممہ میں کے دنیا میں کدھر نہیں کیے اور موڈی نے آ کے بن گیا ہم بڑے بڑے کانفرنس کیے ماشاءاللہ تو یہ پولیٹکس میں پولیٹس کی قریب بھی نہیں تو جاں چکے رشوت کیا سوال ہے آپ کا اگر کوئی چیز اٹک گیا جو حق ہے اس میں اگر رشوت دے تو بہت کم تائم ہیسا ہوتا ہے اور تو رشوت لینے والا غلط دینے والا کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ماف کرے گا میں لیکن وہ بھی نہیں مانتا ہوں لیکن اکثر انڈیا میں پاکستان میں جانتا ہے نہیں میں انڈیا میں میں کہتا ہوں کیا کرپشن ہائے آپ جانتے ہیں پاکستان میں شاید ہو رہا ہے کوئی بھی مسلم اگر دو لاکھ روپے سے زیادہ کماتا ہے اور دھندا کرتا ہے نائنڈی فائی برسن وہ حرام کرتا گیا رشوت دیتا گیا آپ سمجھ رہے ہیں رشوت کے منہ گاڑی چلیں گی نہیں ریال ایسٹیٹ کے اندر انڈیا میں رشوت دو تو میرے بھو سے دھنڈے ماشاءاللہ کوئی بھی دھنڈے میں رشوت دیتا نہیں ہوئے کوئی دھنڈا کرتا ہی نہیں ہو کیا مجبوری ریال ایسٹیٹ میں رشوت جو اکثر دھنڈے میں رشوت ہمارا میڈیکل پروفیشن تھا ماشاءاللہ اس میں بھی رشوت ہے اگر میں رشوت دوں گا تو پانچ گناہ زیادہ کماؤں گا اللہ تعالی جھولی میں جالتا ہے تو کیا رشوت دینا پیسے کی محبت ہی کیا تو اکثر لیکن جتنے رشوت ہوتے دھنڈے والے بزنس کے یہ نائنٹی فائن پوسنٹ حرام ہے اگر آپ بزنس میں آپ کا لائسنس پاس کرتے آپ دوسرے کے لائسنس کو روک رہے تو اکثر جتنے رشوت ہے وہ حرام ہے لیکن اکثر بزنس میں چاہے انڈیا میں اور پاکستان میں حرام کام کرنے پڑتا ہے اکثر میرا حصول کیا ہے اگر آپ رشوت دے کے کماتے ہیں ایک عرب روپیہ پورا ایک عرب بھی آپ اگر ڈونیشن میں دیں گے تو بھی نیگٹیف میں رہیں گے رشوت دینے کا آپ کو نیگٹیف ہزار پوائنٹ ملا ڈونیشن دینے کا پلس سو پوائنٹ ملا آپ نیگٹیف نائنہنڈ پوائنٹ ہو گئے اسی لیے اللہ تعالی فرماتے ہیں گریب انسان کو جنت میں جانا آسان ہے امیر انسان کی حساب کتاب ہوئیں گی ابھی میرے بزنس میں پارٹنر اللہ تعالی میجر شیئر انگی ہے تو مجھے فرق ہی نہیں پڑتا نقصان یا فائدہ آپ سمجھ رہے میرا بگیش شیئر ہولڈر اللہ سبحانہ تعالی ہے مجھے تو چارٹیج دینے کا ہے تو اللہ تعالی میرے جھولی میں داتا میں لیکچھئر بھی کرتا اللہ تعالی یہاں سے پائزہ دیتا ہے لیکن داؤتی کام کے لئے بہت پائزہ لگتا ہے چانے والے بہت ہے میرے لیکن رشوت عام طور پہ دینے والا بھی جھنم میں لینے والا بھی انلس آپ اپنے حق کے لئے رشوت دینے میں اگر آپ کس کا حق مانتے ہیں اکثر رشوت بھاک مانتے ہیں آپ ٹینڈر دیئے ٹینڈر میں کوئی آپ کا قلق آپ کو ٹینڈر کے لئے ٹینڈر کا میں امون بول لوں گا آپ کو پائزہ دیتا ہے یہ حرام ہے کہ آپ کا لائسنس اٹک گیا لائسنس پاس کرنے کے لئے آپ کوئی منشتروں کو پائزہ دیتے ہیں حرام ہے تو اس میں دونوں دونوں غلط دینے والا لینے والا تو اکثر رشوت میں دونوں غلط ہوتے ہیں دینے والا لینے والا چند ایسے قصے ہیں یا واقعی ہیں جس کے اندر آپ اپنے حق کے لئے لڑے آپ کو ڈائیونگ آتی ہے جان بجھ کے آپ کو فیٹس کر رہا ہے جب تک میں پائزہ نہیں دوں گا یا فاسنے کریں گا اس ٹائم آپ کچھ پائزے دیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ آپ کو ماف کرے گا لیکن لینے والے کو حرام ہے لیکن عام طور پر رشوت دینا لینا دونوں حرام ہے خوبدان سے تو کوشتر